بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ادھر گفتگو ہوتی ہے یہ جو ریسنٹلی انسیڈنس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا ہے سپیشلی باول نگر کے اوپر اب یہ ملک ایک ایسا مزاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں پچھتر سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبرٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا اور سابق وزیراعظم ہے ایک پارٹی کا چیرمین ہے اس کے اوپر اٹیمٹ ہوتی ہے مرڈر کی گولیاں لگتی ہیں ویڈیو فوٹیجز ہیں اور وہ اپنی اف آی آر درج نہیں کر سکتے چھے ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے جو فیصلے لینے کے اور اس کے لیے ہر گریوی حرکت اسلام میں چادر اور چاردواری کا تقدسے بڑھا اور بیڈروموں میں کیمرے لگائیں تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک ثابت پرائیم منسر اپنے اپنی قتل اقدام قتل کی اپنے اوپر ہونے کی اف آی آر اپنی مدعیت میں درج نہیں کر سکتا ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں پولیس کو پولیس تھانے میں جا کے مار مار کے ہشر ان کا کر دیا پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں اور پولیس اف آئی آر نہیں کر سکتی ملک خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں اف آئی آر کر دی ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی اف آئی آر نہیں کر سکے تو اب ایسے ایسا جس وقت عالم ہو حکومت ایک فارم فورٹی سیون کے اوپر بنی ہو تو آپ کس سے بات کریں یہ تو پورا سسٹم مزاک ہے میں عمر ایوب صاحب کو اور رعوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلمنٹ میں کچھ کومیڈیمز بیجنے چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو اور ہی نہیں کر سکتے کوئی ڈائلاغ ہی نہیں ہو سکتا اور ایک ایسی حکومت جس کی رپریزنٹیج جو عوام کے رپریزنٹیوز ہی نہیں ہے وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی نو ٹیکس ایشن ویڈاؤٹ رپریزنٹیشن جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکس ایشن ویڈاؤٹ رپریزنٹیشن کہ آپ ہم سے فائننشل آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں چیزیں کلیک کریں آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے جس میں کس کی رپریزنٹیشن ہے یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظامی مزاق بن گیا ہوا میں اب آگے میں نائنٹ آ رہا ہوں ایک سال اس کا کمپلیٹ ہونے والے اور اس نائنٹ مائی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھی انڈویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے اور ہر پاکستانی کو فخر اس نائنٹ مائی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئے اور اس کے اوپر چار پانچ دن کے اندر ہم نے کافی پرپریشن کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس نائنٹ میں کے اوپر کروں گا اور بہت زیادہ سوالات ہیں اب اور اب ہم سوالات پوچھیں گے ہمارا حق ہے ہم پوچھیں گے کہ یہ نائنٹ میں ہوا کیسے جس شہر میں پچیس سے تیس ہزار کی پولیس ہے رینجرز ہیں دو ڈیویجن کی آرمی ہے جو گریزن کی سیکیورٹی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے دو سے تین گھنٹے میں لگے لیبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں پانچ سو سے اوپر لوگ نہیں ہیں کدھر گئی تھی پولیس کدھر گئی ساری سیکیورٹی کیا ایسا معاملہ ہوا تھا نو مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ تھی گلگت بلتستان میں چیف منسٹر تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی مجھے ہوسر اسکر کیا گیا لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کہ تو نو مئی میں ایسا کیا ہوا تھا تو یہ انشاءاللہ ہم پانچ چھ دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے نو مئی کے اوپر اور ایکچول حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے کیونکہ مزاق تو پورا کیا ہوا نظام کا چار اپلیکیشنز نیب کوٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں چار اپلیکیشنز ہے اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کوٹ میں پرمیشن نہیں دی جاری چیک اپ کی بی بی صاحبہ ان کی انڈسکوپی ہونی ہے اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے ڈاکٹر آسم صاحب سے تو یہ اور یہ جو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور آج بھی زمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی اروج پر ہے ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جاری ہے کوئی پبلک گیترنگ نہیں ہونے دی جاری ہے تو یہ انشاءاللہ یہ اگلا جو ہمارا تین چار پانچ دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے بہت شکریہ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں بہت شکریہ